بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہ بھائی پرست ایک چیز نکار رہا تھا میں نے بولا آپ بھائیوں کو چلو دکھاتا چلو کیا بولتے ہیں یار ایک چیز بولنا اور ایک دکھانا دونوں میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے چلو یہ تو ہو گیا ہمارا ہی کامہ اور یہ چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں ایک اپنی ٹھیک ہے شاید کیمرے کے روشنی میں ہے لیکن آپ کو جتنا دکھائی دے رہا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ نہیں ٹھیک ہے یہ بھائی میری خود کی پکچر لگی ہوئی ہے اوپر اور تصریح دخول موقت گسر السلام ٹھیک ہے یہ میری بھائی پرمیشن ہے تصریح ہے گسر سلام کی جو جدہ کورنش میں ہے محمد بن سلمان کا اچھا آپ ہم نے کام کی ہے سٹی سی پہ کا سوری سٹی سی کا یقین مانے سعودیہ کے میں بولتا ہوں کوئی دس پڑے شہروں میں ابھی میں نام گرانے بیٹھ جاؤں گا ویڈیو کامخواہ لمبی ہوتی جائے گی تو ہماری ایک ہی تصریح ایک ہی کارڈ بنا تھا ایک ہی تصریح بنی تھی سعودیہ کے جس مرضی ہر اصل وطنی میں ہم داخل ہو جائیں وہ تصریح دکھا کر ٹھیک ہے یہ بات آپ کے ساتھ کیوں کر رہا تھا یہ آپ کو کیوں دکھا رہا تھا میں دیکھیں میں نے جس کا اپنے تھمڈل پڑھ لیا ہے کہ تیسو ریال سے لے کر پچیسو ریال تک سیلری اور اس کے بعد ڈیوٹی کتنی اور کام کیا اور سعودیہ کا اگر کوئی میرا بھائی ویزا لینا چاہ رہا ہے میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بات بتاؤں گا کسی کمپنی کا کسی مسصے کا کسی کفیل کے انڈر مت ویزا لیں سعودیہ کا سیدھی بات کر رہا ہوں میں کمپنیز مسصہ والے تو بھائی پردیسی جو بندے ہیں ان کے سیلری ٹائم سے دے رہے ہیں اکامے نہیں لگاتے ہیں ٹائم سے اور جو اگر آپ کسی کفیل کے انڈر جاتے ہیں تو وہ بھائی اس کی مرضی آپ کو سیلری دے دے ورنہ نہ دے ہاں جو سائے خاص کا طور پر گھار کے ڈیویر کے طور پر چلے جاتی ہیں اکثر ہوتے تو وہ بھی تنگ ہیں لیکن اس میں چلو یہ ہے کہ مثال کا طور پر وہاں پر آپ گھر کے اتنی ڈوٹی نہیں ہوتی ہے زیادہ بھی آپ ان کو گھائی لے کر جانا لے کر آنا مہنتی کام نہیں ہے زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑتی ہے گاڑی آپ نے چلانی ہے سمپل وہ بھی اگر آپ کو کفیل اچھا مل جائے تو بھائی پھر تو گھیگ میں انگلی ہیں اگر وہ کفیل گندہ مل جائے تو پھر بندہ زلیلی ہوتا ہے سیدھی بات کر رہا ہوں میں اچھا برحال اسی نیوز کے مطلق ایک بھائی نے مصرطہ کیا میں نے کچھ دن پہلے اچھا ویزو کے مطلق آپ کو آرہا تھا سوری میں آپ کو پہلے وہ ہی بتا دوں جو میرا بھائی پاکستانیہ کسی سے بھی سعودیہ کا ویزا لے رہا ہے یا اگر آپ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی کسی کا ویزا لینے چاہ رہے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ ازاد ویزا لے لیں اس کا ٹھیک ہے ازاد ویزا لے لیں ازاد ویزا کے طور پر جب وہ سعودیہ میں آئے گا پھر اس سے یہ ہے کہ وہ جس وہ بندہ جس کام میں ماہر ہے بندہ اب اس کو وہ کام دلوا دیتا ہے کہیں نہ کہیں ملی جاتا ہے اس کے متبادل یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ کام جو بندہ وہ کرتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ بھائی اس کی دہاڑی اچھی لگ جاتی ہے چند دن کام کرتا ہے کام کو سمجھ جاتا ہے بعد میں بھائی پھر ایک سو چالیس ایک سو پچاس ریال یومیاں کا طور پر لیتا ہے مولم کی دہاڑی تو شاید اس سے بھی زائد ہو ایک سو چالیس پچاس تو عام چلتی ہے بل لیبر کا وہ بندہ ہے آپ کو پتہ ہے ایک سو دس بیس تو وہ بھی لیتا ہے تو ریال کی بات کر رہا ہوں میں بارال جی یہ ابھی آپ کو ویزو کا مطلب ہے اس لیے بھول رہا تھا کہ ازار ویزا لیں ان بھائی صاحب کا میں نے کچھ دن پہلے یہاں پر ورس اپ نمبر بھی شو کروایا تھا اور بھولا تھا بھائیوں کو کہ یہ ابھی فری ہیں جدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان مثال کو طور پر کسی کو یہ بنتا چاہیے اس سے رلیٹڈ یعنی کہ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا ابھی ان کو کام ملا ہے اور تئیس سو ریال سیلی بھول رہے ہیں آپ خود ہی ان کا محسس سن لیں پھر آپ کے ساتھ میں ایک دو باتیں شیئر کر دیتا ہوں آپ خود سن لیں اسلام علیکم مہاجی عرفان بھائی کیا حالی خیریت ہے عرفان بھائی یار مجھے وہ کام مل رہا تھا یہ گسر اسلام کے اندر ہے تو اس میں کوئی مشکل ہے یہاں کوئی تنخواہ کا کوئی ایسا مسائل تو نہیں بنے گا کال کو تو کیا کہتے ہیں آپ کے کام چھئی کہ گسر اسلام میں تو چلا جاؤں پھر ادھر تئیس سو روپیہ دیتے ہیں تنخواہ کھانا پینا پنا ہے وہی عامل والا کام ہے عمال والا کوئی ہے پودوں کو ادھر ادھر صفائی سوئی کرنی گاس وغیرہ کی صفائی تو وہی کام ہے تو کوئی مشکل تو نہیں ہے ادھر کوئی دباؤ پریشر تو نہیں ہے کسی سعودی کا اوپر ہے تو یہ بتا دیں اگر کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں تو اس کا کارڈ بغیرہ جو بنتا ہے وہ جی کہتے ہیں میں نے ان کو فوراں میسے کیا میں نے بولا دیر مت کریں کیونکہ گسر اسلام میں میں بھی کام کر چکا ہوں پرمیشن میں نے آپ کو دکھا دی ہے وہاں پر اگر آپ کے اوپر کوئی مندوب ہوگا نا کوئی بنگالی کو سعودی وہ بھائی آپ کو یہ نہیں بولے گا جلدی کر جلدی کر جلدی کر نہیں آپ اپنی موت سے کام کریں گے 800 ڈیوٹی ہے اس میں ریسٹ بھی ہوگی بقاعدہ کھانا یہ بہت رہے ہیں کہ اپنی طرف سے ہوگا تین ٹائم کا وہ زاری سے بات ہے سوپر ناشتہ کر کے لیں کہ بارہ بجے کا کھانا یہ ساتھ لے جائیں گے اور شام کا کھانا تو گھارہ کے کھائیں گے وہاں چار بجے چھوٹی ہو جاتی ہے اگر اوور ٹیم چلے گا تو اس کے پیسے الگ سے ہیں کیونکہ میں نے کام کیا ہوا ہے سن لیں رات دس پہ تک کام کریں گے تو ایک سو ریال نگت پیمنٹ ملتی ہے بھائی ایک سو ریال جی اور اس کے علاوہ جو اوور ٹیم ہے وہ الگ سے لکھا جاتا ہے یہ بھی کلیر کر دوں آپ کو میں اچھا بارہ میں نے ان کو بولا ہے جلدی کرنے کام یہ اچھا ہے ڈھونڈ لیں ازاد ویزا لیں گے آپ سعودیہ کا تو آپ کو بھائی کہیں بھی ایسا کام یہ لیبر کا کام بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی مارا ماری نہیں ہے آپ نے سمپل سفائی ستھرائی روڑ سے تھوڑی سفائی کر دی ادھر سے کر دی یہ کر دی وہ کر دی یہی کام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھائی تیئی سو ریال سیلدری پلس اوور ٹیم ڈال کے بھائی میرے حساب سے پچیش اپیس سو ستائیس سو کے راؤن میں آ سکتی ہے اس میں اگر آپ کھانے وغیرہ کا خرچہ کر نکالنے اپنا خودی روم کا خرچہ نکال رہے ہیں اور پھر بھی الحمدللہ اچھے پیسے بن جاتے ہیں تو سعودیہ کا ویزہ لیں ازاد ویزہ لیں اگر آپ خاص کر کسی نہ کسی چیز میں مؤلم ہیں کاریگر ہیں تو بھائی کسی کمپنی مجھ سے کب ایزہ لینے کا فائدہ نہیں ہے وہ تو پھر سیلری چودہ سو پندرہ سو سولہ سو دیتے ہیں اوپر سے بھائی کیا ہے جی کہ وہ سیلری ابھی اس منت ہے نہیں آپ کو کچھ دن کے بعد دیں گے اکامہ نہیں بن رہا ہے یہ ہے وہ ہے وہ تو نیری ٹینڈشن ہے پھر